گورکپور زلا فٹبال ایسوسیشن دورہ سید موڈی ریلوے اسٹیڈیم میں لیگ میچ کا آئیوجن کیا گیا جو پانچ ستمبر سے بائیس ستمبر تک چلے گا پرتی دن دو ٹیموں کے بیچ فٹبال میچ ہو رہا ہے اور جو ٹیم ناک آؤٹ دور جیتے گی اس کے بعد وہ ٹیم فائنل میں پہنچے گی ان کا فائنل میچ بائیس ستمبر کو سید موڈی ریلوے اسٹیڈیم میں کھلا جائے گا سوموار کو سید موڈی ریلوے اسٹیڈیم میں گورکپ گوا دونوں ٹیموں کے کھلاڑی لگاتار گول کرنے کے لیے نظر آئے لیکن گول کیپر کے ڈیفنس کو بھید پانے میں ناکام رہے اور میں ڈرا ہو گیا اس موقع پر مقصدی نے ڈاکٹر عجید کمار چودری گورکپور زلا فٹبال ایسوسیشن کے اپادیش اپہندر بڑی ترپارٹھی نے کھلاڑیوں سے پرچے پرات کر انہیں شب کام نہ آئے دیں اس موقع پر گورکپور زلا فٹبال ایسوسیشن کے اپادیش اپہندر بڑی ترپارٹھی � اپہندر بڑی ترپارٹھی نے کہا موسیقی 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 ہمیں 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 امید اندرمانی ترپاٹی تیلا پڑھوال شنگ کے اوپاد دیکش پاتھ پہ ہوں میں گورکپور پڑھوال شنگ گورکپور کا یہ لیگ میچ چل رہا ہے اور پرتیک ورس لیگ میچ کا احجان ہوتا ہے جلہ پوٹبال سنگ گورکپور کے طرف سے اس میں کل 16 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اس ورس اور پانچ تاریک کو اس کا اودھ گھٹن میچ ہوا تھا 22 تاریک کو اس کا سماپن میچ ہوگا جو فائنل میچ ہوگا چار گروپ میں ٹیمیں بٹی ہوئی ہیں چاروں گروپ آپس میں کھیلنے کے بعد ناکاؤٹ میں جائیں گی ناکاؤٹ میں کھیلنے کے بعد دو ٹیمیں فائنل کھیلیں گی میچ بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہا ہے سید موڈی ریلوے سٹیڈیم کا جو گراؤنڈ ہے بہت اچھا گراؤنڈ ہے پوٹبال کا گراؤنڈ ہے اس میں ریلوے کی بھی ٹیم پارٹیسپیٹ کر رہی ہے آج کا جو میچ ہوا ہے اس میں میٹیکل کلپ گورکپور اور سینٹ جوس انٹر میڈر کالیس کے بیچ میں میچ ہوا ہے آج کا میچ پورا کھیل ہونے کے بعد دونوں ٹیموں کے دوارا ڈرا رہا ہے دو دو ٹیمیں پرڈے کھیل رہی ہیں اور اسی طرح سے کھیلتے ہوئے سیمی فائنل ایک ایک میچ کا ہوگا ایک ایک دن کا فائنل ایک میچ ہوگا